مرحبا کیوں نہیں کہو گے کوئی اور کہا دے گا تم نہیں کہو گے تو نہیں نمازیں صبح دوپیہ شام کیوں گے تو پانچ وقت کی کیوں گا دیاں وہی پانچ وقت کی بات یہ ہے کہ تم کتنے دفعہ کھانا کھاتے ہو دینے میں بتاؤ مجھے تین بار صرف گناہو کس وقت صبح اٹھتے ہو ناشتہ کرتے ہو کہ نہیں نہیں صبح تو میں ناشتہ کرتا ہوں دوپیہ روہ شام کو میں کھانا کھاتا ہوں اچھا بیچ میں کافی بریک نہیں ہوتا کبھی نہیں سکولوں میں ہوتا ہے ہوتا ہے کھاتے ہیں نا کچھ تھوڑا سا ہاں جی فاؤز ہوتی ہے ہاں ہاں اور شام کی چائے کا بھی بریک ہوتا ہے تھوڑا سا چائے پیتے ہو نہیں شام کو تو نہیں پیتا ہوں چاہے تو نہیں پیتے لیکن لوگ تو پیتے ہیں نا دنیا والے جی تو پانچ وقت ہو گا ہے نا پھر ہاں جی صبح کا ناشتہ اور دوپیہر کا کھانا اس سے درمیان میں کافی بریک تو کافی کو سنیک کھا لیا بیچ میں ہے اور اس کے بعد شام کی چائے اور پھر رات کا کھانا پانچ وقت ہو گئے تو تمہارے جسم کو اگر تم ایڈوانسٹ ہو اور تم متمول ہو صاحب حیثیت ہو تو تمہارے جسم کی طلب ہے کہ ایک دو تین کی بجائے پانچ دفعہ تمہیں غزہ ملے پھر تم زیادہ چست اور خوش رہتے ہو ٹھیک ہے تو روحانی غزہ پر کم تکلیف ہے پھر جی اگر روحانی غزہ روح کے لیے پانچ وقت مقرر کر دی جائے تو اس پر کیا اعتراض ہے کوئی اعتراض نہیں ہے پھر اعتراض نہیں کیا تھا اگر نہیں ہے تو بات سمجھ گیا ہو مددب یہ ہے کہ جتنا انسان ترقی آفتہ ہو اتنا اس کی غزہ کی عادتیں زیادہ ترقی آفتہ ہو جاتی ہیں اور جو بچاری پرانے اور غریب قومیں ہیں ان میں بعض دفعہ رواج ہے کہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک کھانا کھاتے ہیں جب ترقی کی انہوں نے تو دو شروع ہو گئے جب اور ترقی کی تو بیچ میں اور تھوڑا سا کھانے کا اضافہ ہو گیا آج کر جو ساری دنیا میں ایڈوانس قومیں ہیں ان میں پانچ وقت کا یہ رواج قائم ہو چکا ہے صبح ناشتہ پورا پھر ایک بریک لنچ سے پہلے کچھ تھوڑا سو اپنی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے پھر شام کو ایک پیالی چائے کی یا کچھ ساتھ کھا لیا اور پھر کھانا تو پانچ وقت بنتے ہیں اسلام کیونکہ ترقی آفتہ مذہب ہے اور سارے مذہب سے بعد میں سب سے بالا آخر پر آیا ہے اس لئے اسلام نے بھی پانچ نمازیں تجویز کر دیں تاکہ روحانی لحاظ سے بار بار انسان ریفریش ہوتا رہے ٹھیک ہے؟ جی شکریہ 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 شکریہ